اسلام علیکم چل国ین آر یو ہم الحمدلللہ آئیام فائن ۔ ۔ ۔ جے ہم نے اپنے سبت امیر سوداگر کی کیا ریڈنگ دی تھی آپ نے اس کو اچھے سے پڑھا ہے بلند خوانی کری اور خاموش مطالعہ بھی کیا خاموش مطالعہ کیا ہوتا ہے جی خاموش مطالعہ وہی ہے جو آپ کے دادا جان آپ کے پپا کرتے ہیں حرام سے بس نیوز پیپر لے کے اور اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ خاموش مطالعہ ہوتا ہے اب آپ بڑھے ہو گئے ہیں تو آپ بھی خاموش مطالعہ کرنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ٹیچر نے آپ سے پوچھا آپ نے سبق اچھے سے پڑھ کے سنایا غلطیاں بھی نکلنی کوئی بات نہیں آسا ہستا آپ اس کو پڑھ رہیں گے تو آپ کو اچھے سے پڑھنا آ جائے گا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج امیر سودگر سبق کی ہم نے کچھ ایکسرسائز کرنے ہیں اور ہمارے پاس ایکسرسائز میں کیا ہے اچھے یہ بتائیں کہ آپ نے یمن کی بارے میں کوئی نولیج حاصل کری گری تو یمن کیا تھا یمن جو تھا وہ گرم ملک تھا اور کہاں واقع تھا بتائیے جی ہم جی ہاں جنوب میں واقع تھا اور ہمارا جنوب جو تھا وہ کس ملک کے حساب سے جنوب بتایا تھا ہم نے جی ہم نے مکہ شہر کے حساب سے بتایا تھا کہ مکہ شہر کے جنوب میں ہے یمن اور شمال میں شمال میں ملک شام ہے شمال میں شام اور جنوب میں یمن ہے یہ میپ آپ نے دیکھا آپ نے اس میپ کو خود سے بھی بنانا ہے بلکل اسی طرح آپ جی آپ اپنے موبائل پر یا اپنے ٹیپ پر سرچ کریے میپ کو اور اس کے اراؤنڈ میں جتنے کنٹری آتے ہیں مکہ کے آپ ان کو سرچ کریں اور اور آپ اس کو ڈراؤ کر کے دیکھیں کہ آپ کو میپ بنانا آتا ہے بلکل اسی طرح فالو کرتے ہوئے آپ ایک پیج لے کر جی کمپیٹر پیپر لے کر اس پر میپ بنائیں گے یہ ہماری آج کی ایکسرسائز میں بھی ہے یہ دیکھئے ہمارا پیج نمبر 3 شروع ہوتا ہے یہ ہے خانوں کو صحیح معلومات سے پر کیجئے خانوں کو صحیح معلومات سے پر کیجئے یعنی یہ جو بلوکس بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم نے بلانک سپیسز میں بلکل ایکزیکٹ صحیح نالج دینی ہے کہ کس حساب سے ہم نے کیا جو پوچھا گیا ہے وہ ہی لکھنا ہے یہ لکھا ہے زمین یا ملک زمین یا ملک سیکنڈ کولم میں ہے سنت سنت جس کو ہم ڈائریکشن کہتے ہیں سنت اور یہ ہے موسم موسم یعنی ویدر یعنی ہمارے پاس تین کولم ہے ایک میں ہے ملک یا کنٹری کا نام دوسرے میں ہمیں سنت یعنی ڈائریکشن اور تھرڈ کولم میں ہے ہمارے پاس موسم یعنی ویدر ہے ہمارے پاس یہاں پر جو ملک لکھے ہیں وہ ہے یمن اور یہ ہے شام ہمارے پاس یعنی اور شام ہم نے سنت میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہیں لکھا اور موسم میں بھی کچھ نہیں لکھا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں ملکوں کی سنت اور موسم کو یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جی ہاں آپ کو پتا ہے تو آپ یہاں سے خود لکھیں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے جی ہمارا پہلا ملک ہے یمن سنت اس کی ہے جنوب جنوب یعنی مکہ کی نیچے کی طرف تھا یہ تو ہم نے لکھنا ہے جنوب کی سنت اور مکہ سے نیچے کی طرف ہم بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں اور اس کا موسم کیسا تھا جی موسم کیسا تھا تھنڈا تھا نہیں ذرا گرم موسم رہتا تھا یہاں پر اور بلکل ہلکی سردی پڑتی تو ہم یہاں پر لکھیں گے موسم میں گرم ہلکی سردی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ جو ہے وہ ہے شام شام کی سنت کیا ہے جی شمال شمال کی سنت میں واقع تھا یعنی مکہ سے اوپر کی طرف شمال یہاں پر لکھیں گے اور موسم میں لکھیں گے ہم سرد سرد اور تیز سردی تیز سردی ہم اپنے دوسرے کولم میں شام کی رو میں لکھیں گے موسم میں سرد تیز سردی اچھا آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے کام کرنا ہے کوریش جو کاروبار کرتے تھے جی ان کی آپ نے جو کاروبار کرنے کے لیے وہ روٹ لیتے تھے روٹ کس طرح فالو کرتے تھے ان کا ایک میپ بنا کے ان کو آپ نے صرف کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے جاتے تھے ہم فالو دو ایرو کرتے ہیں تو ایرو بناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن میں یوں جل نا یوں چل نا آپ نے دیکھا نا آپ روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو گائیڈ لائن سی ملتی ہیں ایرو ٹرن ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے اس میپ بنا کر آپ نے کریش کاروبار کرنے کا راستہ بتانا ہے کریش کس طرح یمن جاتے تھے اور کس طرح پھر واپس آتے تھے پھر مکہ پھر اگین پھر موسم جو تھا جب گرم ہو جاتا تھا تو پھر وہ گرم موسم میں شام جاتے تھے اور اس طرح ان کی ڈائریکشن شو کر نہیں ہے ایرو کے ذریعے ٹھیک اتنا چھوٹا سے کام کر لیتے نا گوڈ اوکے آپ یہ کام کریں گے اچھا ایک بات اور بتائی کہ کاروبار کرتے تھے لیکن آج کل بھی کاروبار ہوتا ہے وہ ہم کس طرح کرتے ہیں جی ہم جس طریقے سے آج کل کاروبار کرتے ہیں آپ نے اس کاروبار کے طریقے لکھ موڈ جیسے ہم تک سامان کیسے پہنچتا ہے آج کل کس طریقے سے ہمارے پاس آتا ہے بڑی دیں ان کے ذریعے اور پھر ٹرکس کے ذریعے چھوٹ چھوٹے دین پھر ہم کبھی آرڈر کر دیتے تو بائک کے ذریعے بھی ہمارے پاس آج سامان ٹھیک نا تو یہ سارے جو ہمارے موڈ ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا کوئی کاروبار کا سامان یا کوئی چیز سے منگا سکتے ہیں تو آپ نے ان تمام روٹس کو اپنے پاس ایک لسٹ میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ ہم آج کاروبار کس کس طریقے سے کرتے ہیں ہمارا اگلا سوال یہ ہے یہ بھی آپ نے خود سے کرنا ہے تھوڑی سی ہند دے دیتی ہوں کہ یہاں پر ہے آپ کے گھر میں موجود ایسی چیزوں کی آپ نے فہرست بنائیے جو دوسرے ملکوں سے لائی گئی ہوں آپ نے وہ تمام چیزیں لکھنی ہیں ایک فہرست بنا کے نمبر 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 کچھ ایسا ڈال کے آپ نے ان چیزوں کے نام لکھنے جو آپ کے گھر میں کسی اور ملک سے آئی پاکستان تو ہمارا ملک ہے ہم کہتے ہیں جیپان سے آئی ہے چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی سے مانگ آئی تھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے انگلین سے آئی تھی تو چیز جیسے کوئی ٹوائے ہے آپ گھر میں اچھے برطن ہیں جیسے وہ آتے ہیں کسی ملک سے کون سے ملک سے آتے ہیں جی چائنا سے آتے ہیں تو ایسے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہماری بہار سے بھی آتی ہیں چیزیں تو آپ نے چیزوں کے نام اور پریکٹ میں چھوٹا سا آپ نے اس ملک کا نام بھی کریں گی کہ آپ نے کیا پڑھا اور آپ نے اپنا کام کیا ٹھیک ہے چیلٹرن ہم نے اس پیج کو کچھ آدے کی ہیں باقی اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ